انجینر محمد علی مرزا اس وقت سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرل ہے ان کو ہر طرف سے جو ہے تختہ مشک بنایا جا رہا ہے کہیں مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے ان کی طرف سے مناظروں کے چیلنج دیے جا رہا ہے چبیس سبمبر کو اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ان کے بہت خلاف ہو چکی ہے یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ تحریک انصاف کے پر جب ظلم و جبر ہونا شروع ہوا دوہزار بائیس میں بالخصوص نو مئی کے بعد تو یہی انجینر مرزا پہلا شخص تھا جس نے ان تمام معاملات کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ آپ اس وقت ان بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اس وقت کی بات ہے جب تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈرز بڑے بڑے رہنماء عالم اسلام کے جو رہنماء تھے وہ بندر کی طرح اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں جو ہے نا وہ چوہوں کی طرح چپے ہوئے تھے وہاں پر خیر وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں بول پا لے لیکن اس وقت انجینر علی مرزا مول رہا تھا تحریک انصاف کا بہت اچھا لگ رہا تھا بڑا مزا آ رہا تھا ابھی کوئی ایک آدھا کلپ اس کا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر جس طرح وہ امران خان کے اوپر تنقید کر رہا ہے تنقید غالباً ان کی کسی حد تک جسٹیفائیڈ بھی ہے وہ تنقید کچھ اس طرح ہے کہ وہ بتا رہے ہیں اس کلپ میں ویڈیو میں کہ امران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا فریشتہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے معاملات پر پورا نہیں اتر سکے جس طرح کا پیمانہ انہوں نے سیٹ کیا ہوتا اس پیمانے پر وہ پورا نہیں اتر سکے ایک سیاسی بیانے سے آپ مخالفت کر سکتے لیکن تحریک انصاف کا یہ جو ایک ٹرک ہوتا ہے آپ کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا کی اوپر وہ مکمل طور پر دشمنی پر اتر آتے ہیں دوسری جانب اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان بیانات کی وجہ سے انجینر علی مرزا اپنا بیانیاں اپنا جو منصب ہے یا اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو چینج کر دے گا تو ایسا بالکل ہرگز بھی نہیں ہونے والا انجینر علی مرزا وہ شخصیت ہے جس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ مرتبہ اس جگہ پر قاتلانہ حملے ہوئے مطلب سیم جگہ کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے وہ اپنے سٹیٹمنٹ کے ساتھ پرانوں حدیث کے ساتھ ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں ان کی شہرت میں دن بدل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی جو آواز ہے آپ دیکھتے ہیں روز بروز مزید گرجتی جاری ہے ان کی گرج برج میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایسے ٹیکٹک سے ایسے چھوٹے بڑے فارمولے سے تھی کہ آپ چھوٹے بڑے سیاستدانوں کو کو درا سکتے ہیں کرو کو درا سکتے ہیں صافی کو درا سکتے ہیں پروپیگنڈا کر کے یا حقیقت بھی پیش کر کے لیکن آپ انجیدر لی مرزا کو ان چیزوں سے نہیں آنا سکتے آپ دلیل سے ان سے بات کریں لیکن دلیل سے بات کرنے کے لیے اس وقت کوئی بھی تیار نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بالخصوص تحریک انصاف اور لوگ کو جو ہے ایک وارمنگ دے دیتا ہوں انجیدر لی مرزا کبھی بھی ایک ویڈیو اپنے ریلیس کر سکتے ہیں بالخصوص وہ سنڈے کو غالباً اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور سنڈے کو ہی میرے خیال سے وہ ریکارڈنگ کروائیں گے اور پھر تحریک انصاف کو وہ جواب دیں گے اس جواب کا ہمیں بھی انتظار ہے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی انتظار ہوگا سوشل میڈیا پر جو سارفین بیٹھے ہوئے ان کو بھی انتظار ہوگا کہ اس جواب میں وہ کیا بتاتے ہیں کیسے جسٹیفکیشن دیتے ہیں کیسے خیر جسٹیفکیشن میری کی ضرورت ان کو نہیں ہے لیکن انہوں نے خود بتایا کہ میں اس کا جواب دوں گا اور تسلی کے ساتھ دوں گا دوسری بات دوسری طرف ایک اور تماشا لگا ہوا ایک انگر ہے اس کی جانت سے حالکہ اس انگر کو مشہور بھی انجیدر علی مرزا نے کیا اور اب وہ آ کر جناب وہ چیلنج کر رہا ہے کہ جناب ہم میں مفتی عریف قریشی کو تیار کیا ہوا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تیار کر کے نا سوشل میڈیا کی اوپر پچھا بیس جنہوں پر کو ہم چڑھائی کر رہے اور پاکستان کو جیسے فتح کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کو کوئی اور ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں اتنا بڑا مارکہ کرنے جا رہے ہیں تو ایسی چیزوں سے اسے پروپیگنڈا ہوتی کہ سوشل میڈیا پر اچھی لگتی ہیں چیزیں لیکن گراؤنڈ ریلیٹیز کی جب بات کی جاتی ہے تو ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر آپ کسی علمی شخصیت کے سامنے یہ ویڈیو درکھیں جس طرح سے پروپیگنڈا ہوت سینکر کی جانب سے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ کہے کہ یہ تو ساری فضول بقواسیات ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح آپ یہ جو پی ٹی آئی والے ٹرولنگز کر رہے ہیں جس طرح کی میمز بنا رہے ہیں جس طرح کی چیزیں ان سے منصوب کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پیش کر کے انجیدر علی مرزا کی ساتھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انجیدر علی مرزا کو سننے والے لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جناب ان کو پتا ہے ان لوگوں کو اب پتا ہے اب عام وام کو پتا چل چکا ہے کہ آپ ایک جملے سے کسی بندے کی زندگی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو اگر قرآن کے جملوں کو کٹ کر کے کفار پیش کرتے اور آپ لوگ جو ہے انجینئر کی یا بڑے کچھ اور شخص کی امران خان کی ویڈیوز کے ٹوٹے نکال کر آپ وائرل کرے تو اس سے کبھی بھی یہ تاثر نہیں جاتا گراؤنڈ لیٹیز کے اوپر کہ جناب یہ شخص ایسا ہوگا وہ پوری بات سننی چاہیے وہ کس کانٹیکس میں کی جا رہی ہے قرآن میں ایسی بہت ساری آیت موجود ہے لیکن ان کا کانٹیکس مکمل طور پر مختلف ہے اس کو پیچھے سے دیکھا جائے اور آگے تک دیکھا جائے تو وہ ایک پورا واقعہ ہوتا ہے ایک پوری اس کی مفہوم بنتا ہے باران اس ویڈیو کا انتظار رہے گا انجینئر علی مرزا جب بھی کسی کی منجی ٹوکتے ہیں وہ بڑی تڑلے کے ساتھ ٹوکتے ہیں انہوں نے کسی فرقے کو نہیں بخشا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے ویٹھے ہوئے تھے ایک ہزار سالوں سے بالخصوص ایک سو پانچ ایک سو چھ سال سے جو کچھ اس برسغیر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا ان فرقوں والوں نے کہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھ رہا تھا وہ لوگ اپنی بھیگ مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کافر مت کہو کم از کم وہ لوگ بھیگ مانگ رہے تو پی ٹی آئی تشائی کوئی نہیں ہے میرے خیال سے غلط جگہ آپ لوگوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے میرے خیال سے اتوار سے پہلے پہلے پی ٹی آئی والوں کو معافی مانگنی چاہیے یا پھر پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں ان کو سامنے آکھے کلیریفکیشن دینی چاہیے کہ بات ایسی نہیں تھی ایسی ہے اور جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں ان سے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے جتنا بس وہ ہمیں ووٹ کرتے اور سپورٹ کرتے باقی یہ ہمارے جماعت کا پی ٹی آئی کا مجموعی طور پر بیانیاں نہیں ہیں اس حوالے سے آپ لوگ جو بھی رائے رکھتے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پر تیر کریں تو فالو کریں اللہ حافظ